سورہ اعراب کے اخیر آیات میں ارشاد ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأُنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ کہ جب قرآنِ کریم کی تلاوت کی جائے قرآن پڑھا جائے تو فَاسْتَمِعُوا لَهُ قُرْآن کو غور سے سنو قرآن جب پڑھا جائے تو حکم کیا ہے؟ قرآن غور سے سنو قرآن کی تلاوت کی جائے تو استقادہ یہ ہے کہ ہم جو پہا جا رہا ہے اس کو غور سے سنیں یہ قرآن کا حکم ہے اللہ نے حکم دیا ہے اس کا اب مجھے بتائیں اگر امام بھی قرآن کر رہا ہو امام بھی نماز میں سور پاتحہ پڑھ رہا ہے اور پیچھے والا بھی اپنی قرآن کر رہا ہے تو اب مجھے بتاؤ قرآن پہا جائے تو سنو سننا ہے جب قرآن کی تلاوت ہو تو غور سے سنو کہا گیا اگر امام بھی پڑھے مختدی بھی پڑھے تو پھر قرآن سنے گا کون کون سنے گا آپ کہیں گے کہ فریشتہ آ کر سنیں گے یا جننات کو سنائیں گے کیونکہ حکم تو ہمیں دیا جا رہا ہے جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو تو اسی لئے امام قرآن پڑھتا ہے ہم پیچھے سنتے ہیں کیونکہ اللہ نے برمایا جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو تو اسی لئے جب امام پڑھتا ہے تو ہم نہیں پڑھتے ہم خاموشی کے ساتھ سنتے ہیں اگر امام بھی پڑھ رہا ہو مقددی بھی پیچھے سے قرآن پڑھ رہا ہو تو کیا پھر یہ آیت کے خلاف نہیں ہوگا کہ قرآن پڑھا جائے تو سنو کہا سنو بھی نہیں غور سے سنو کہا ہے تو جب غور سے سنو کہا گیا ہے تو پھر غور سے سننا کب ہوگا وہ بھی اپنی پڑھا ہم اپنی پڑھنے ہیں تو کیا غور سے سننا ہوا ہے غور سے سننا تو اسی وقت ہوگا کہ امام پڑھے اور مختری اس کو غور سے سنیں توجہ سے سنیں اسی پر فرق اللہ کے کلام پر عمل ہوگا قرآن کی آیت پر عمل کرنا ہوگا ورنہ قرآن پڑھا جا رہا ہے وہ اپنی پڑھ لائے تو خیر جو لوگ یہ قرآن قلفل امام کے قائل ہیں قرآن کی یہ آیت کے خلاف جا رہے ہیں وہ لوگ اب یہ ہے کہ سور پاتحہ کا پڑھنا کمپلسری ہے جس حدیث کو لاکر آپ بات کر رہے ہیں ہم بھی اس کو مانتے ہیں ہم بھی کہتے ہیں ہاں سور پاتحہ کا پڑھنا یہ کمپلسری ہے اگر اکیلے پڑھ رہے ہیں ہم پڑھیں گے امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تب بھی کمپلسری ہم نہیں پڑھ رہے ہیں ہم سب کی طرف سے امام پڑھ رہا ہے ہم نے نہ حدیث کو چھوڑا نہ ہم نے قرآن کو چھوڑا ہمارا عمل قرآن کی آیت پر بھی ہے ہمارا عمل حدیث پر بھی ہے اب لیکن جو لوگ اس کے قائل ہیں نہیں امام اپنی پڑھنا ہم اپنی پڑھتے وہ پڑھتا رہے گا ہم بھی پیچھے سے پڑھیں گے اس کے جو قائل تھے یہ امام آدم ابو حنیفہ کے دور میں بھی تھے لوگ امام صاحب مسجد میں بیچے ہوئے تھے اکیلے ہیں معلوم کیا کہ اکیلے ہیں کوئی ان کے ساتھ شاگر دوگر کوئی نہیں ہیں اکیلے ہیں اس وقت ان کو گھیر لیں پوری تیاری کے ساتھ ایک بہت بڑی جماعت کو لے کر آئے پورے علماء تھے بحث کر رہے تھے اور باہر افواں پھیلا دیئے اب جو کبھی دشمنی پہ اتر کر آتا ہے بات وہی ہوتی ہے لیکن اس انداز سے اس کو پھیر دیا جاتا ہے یہ مشہور کرنے لگے کہ ابو حنیفہ قرآن پڑھنے سے روکتا ہے سنتے ہی یہ ایسی بریکنگ نیوز بن کر آتی ہے کہ ہر ایک کے کان کھڑے ہو جائیں گے قرآن پڑھنے سے روک رہے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ امام آدم نے قرآن پڑھنے سے نہیں روکا بلکہ پرمایا قرآن جت پہ آ جا رہا ہے اس کا احترام یہ ہے کہ تم غور سے اس کو سنو ہاں اکیلے پڑھ رہے ہو نماز خود قرآن کرو لیکن امام کے پیچھے پڑھ رہے ہو تو امام جو پڑھ رہا ہے اسی کو سنو نہیں قرآن نہیں پڑھنا بولے قرآن نہیں پڑھنا بولے کیونکہ دشمن کسی طرح کا پروپینگنڈا کرتا ہے امام صاحب کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے ہم آپ سے منادرہ کرنا چاہتے ہیں گیر لیے امام صاحب نے فرمایا کس مسئلے میں آخرات کلپل امام کے بارے میں ہم بات کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے کیجئے تیار ہوں بات کریں آئیے لیکن امام صاحب نے فرمایا کہ دیکھو آپ یہ دو سو آدمی کی پوری جماعت ہے میں کس سے بات کروں دو سو سے ایک ساتھ دو دو سو سے تو بات نہیں کی جا سکتی ورنہ کاؤں 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 ہوگا کوئی حل نہیں نکلے گا دو سو آدمی کی پوری جماعت ہے میں اکیلہ کس سے بات کروں پھر انہوں نے کیا کیا جائے کہا کہ تم میں جو سب سے بڑا عالم ہیں تم جس پر اعتماد کرتے ہو کہ جو سب کا بڑا استاد ہے اس کو اتفاق سے ایک کو تیہ کر لو اور نمائندہ بنا کے سامنے لاؤ اس سے اکیلے سے میں بات کر لیتا ہوں تو دیکھیں پوری جماعت میں جو سب سے بڑا استاد تھا اور سب سے زیادہ بولنا جانتا تھا مناظرے کا ماہر جو تھا سبوں نے کہا کہ اب ہماری جماعت میں اس سے بہتر تو کوئی نہیں ہے آپ آئیے اس کو کاغے کر دیا کہا کس سے بات کرنا ہے کہا ان سے بات کرنا ہے ٹھیک ہے کہا کہ ٹھیک ہے ایک آدمی سے میں گفتگو کر لوں گا کیا کیا تم کو سوالات کرنا ہے کرو میں جواب دوں گا کوئی مسئلہ نہیں ہے اب مسئلہ آسانی سے تیہ ہو جائے گا کہ دو سو تین سو آدمی سے بات نہیں کرنا ہے ایک آپ کا بڑا نمائندہ سب سے بڑا عالم سب کا اس پر اعتماد ہے سب اس پر اگری ہے کہ اس سے بات کی جائے اس کے بعد فرمایا کہ دیکھو میان اگر یہ آدمی مجھ کو ہرا دیا منادرے میں یہ جیت گیا تو جیت کس کی ہے اس کی ہے یا تم سب کی ہے ہمارا نمائندہ ہے یہ جیتے گا تو اس کی اکیلے کی نہیں ہم سب کی جیتے کہا کہ اگر یہ ہار گیا اگر یہ ہار جائے تو کہا کہ جب نمائندہ بنایا ہے تو ہارے یا جیتے اس پر اعتماد کر دیا نمائندہ بنایا اس کی جیت ہماری جیت اس کی ہار ہماری ہار اب یہ جو ہے یہ ہمارا نمائندہ بات تو کریں نہیں کہہے کہو تم کہا کہ ہاں مانتے ہیں اگر یہ جیت جائے تو اس کی جیت ہماری جیت ہے اور اس ہار جائے تو اس کی ہار ہماری ہار ہے چلو اب بحث کریں گے منادرہ ہوگا آپ نے فرمایا منادرہ کہے کہ مسئلہ تو حل ہی ہوگا مسئلہ تو حل ہوگا کہا کہ ابھی تو شروع ہی نہیں ہوئی بات کہاں کہاں حل ہوا کہاں کہ مسئلہ حل ہو چکا کہاں کہاں حل ہوا کہاں کہ تم نے خود اپنی زبان سے اقرار کر لیا ہے کہاں ہم نے کب کہا کہاں کہ سنو جب تم نے یہ بالاتفاق یہ کہا کہ ہم نے اس کو اپنا نمائندہ بنا دیا ہے اب یہ بات کرے گا ہم نے اس کو آگے بنایا بہایا اپنا امام بنایا اس کی جیت ہماری جیت اس کی ہار ہماری ہار اس کا بولنا ہمارا بولنا ہے تو بتاؤ جب کسی مسئلے میں تم نے کس کو امام بنا دیا اس کا بولنا تمہارا بولنا اس کا جیتنا تمہارا جیتنا ہے اس کا ہارنا تمہارا ہارنا ہے تو نماز میں جس کو امام بنا ہے اس کی خیرات تمہاری خیرات کیوں نہیں ہو سکتی تو امام کا پڑھنا تمہارا پڑھنا کیوں نہیں ہو سکتا کہا کہ یہ تو سمجھا دیا نا اب سنو حدیث یہ جو مجھے ملی ہے کہ ابو حنیفہ اپنی طرف سے نہیں کہتا میرے رسول کا عمل یہ تھا ابو بکر یہ کرتے تھے رضی اللہ عنہ حضرت عمر کا یہ عمل حضرت عثمان یہ کرتے تھے حضرت علی یہ کرتے تھے عبداللہ بی مسعود یہ کرتے تھے امبادر آئل کی لگا دی اس کے بعد سارے لوگوں نے کہا کہ ہم کو گمراہ کیا گیا تھا کہ ہم کس کے مخالف پن کے آئے تھے توبہ کر کے چلے گئے اور سبوں نے حضرت امام آدم ابو حنیفہ کے ہاتھ پر بیعت کی